پیارے پیاروں بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں جو مزدہ لفا میں اس وقت اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گزار رہے ہیں آپ کے لئے الحمدللہ امیر علیہ السنت کے مدنی پھول پیش کیے جا رہے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اے راہِ خدا کے مسافروں آپ کی خوشبختیوں کے نعراج ہو رہی ہے آپ الحمدللہ حج سے مشرف ہو چکے ہیں آپ سب کو حج مبارک ہو اور میدان عرفات سے آپ مزدہ لفا آپ پہنچیں دیکھو مجھے بے حساب مغفرت دعا سے نواز نہ نہ بھولیا مجھے بھی عجیب آنکو میری آل کو بھی ان کی آنکو پساری امت کو دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور یہاں سے فارغ ہو کر آپ سوہ مینہ چلیں گے کنکریاں ماریں گے پھر قربانیاں کریں گے یہاں میں دو تیار مدنی پھول دینے کوشش کرتا ہوں یہ احیاء علم جن اول ہے منقول ہے رائے حج میں مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے اور اے دیرہم کے بدلے سات سو دراہیم ہیں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نبی کیا خوب اشارت فرمایا کہ سفر حج میں مسئبت پر صبر کرنا رائے خدا میں خرچ یعنی صدقہ کرنے کے برابر کہ ایک دیرہم کے بدلے سات سو دیرہم صدقے کا ثواب ملتا ہے لہذا حجی جو بھی تکلیق پائے یا نقصان پھائے صبر کرنے پر اسے خواب دے اللہ عجز و عجل کے ہاں کوئی چیز آئے نہیں ہوتی اب یہ کہ میں آپ کو کچھ قربانی کے مطالعے کرس کرنی لیکن قربانیاں کرنی ہے جو نفس پر گناہ گزرتا ہے خرچ اس میں سیدھا سیدھا خرچ ہے اور شریح پیرانی ہے پر جانور چھوڑ کے چلا جانا ہے دوشت بھی اقتعادہ حجیوں کی جو مصابروں سے انچارے نہیں لے آسکتے اپنے ساتھ لیکن یہ سب رائے خدا میں اس زمن میں عرض ہے پارہ سترہ سورة الحج آیت نمبر بتیس ذالک ومن یعظم شرائل اللہ فإننغا من تقبل قلوب ترجمہ ایک انجریب بات یہ ہے اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہزگاری سے ہے اس فرمان باری تغالی کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ یہاں تعظیم سے براد امدہ اور موٹے جانور کی قربانی دینا ہے میرکات سے قربانی کا جانور لے نفسر ہے جبکہ میں شکت اور دشواری نہ ہوتی ہے خریدتے وقت قیمت نہ گھٹائے کم نہ کریں جب بزرگان دین رحمہ اللہ المبین تین چیزوں میں قیمت زیادہ دیتے اور کم کروانے کو نہ پسند کرتے ہیں نمبر ایک حدی نمبر دو حدی یہ حد یہ یہ اُد جانور کو کہتے ہیں کہ جو قربانی کے لئے سات حدی لے کر آتا ہے نمبر دو قربانی کا جانور اور نمبر تین غلام کیونکہ انویز زیادہ قیمت والا مالک کے نزدیک زیادہ ہندہ ہوتا ہے اوہ پیاری پاہ جو جانور یا جو غلام زیادہ قیمت دے کر خریدا جائے گا تو ایک ذہن پر بھی اثر پڑے گا کہ یار یہ بہت اچھی چیز ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرمی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قربانی کے لیے ایک بختی اوٹ لائے یہ سب سے بہترین اوٹ مالا جاتا بختی ہو آپ سے تین سو دینار میں وہ اوٹ طلب کیا گیا کہ ہم کو تین سو دینار میں دے دو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بیج کر دوسرا اوٹ خرید دو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منہ کرتے ہوئے فرمایا اسے ہی قربان کر دو امام غزالی علیہ وآلہ اس کے تحت فرماتے ہیں اس لیے کہ تھوڑی اعلی چیز زیادہ ادنا چیز سے بہتر ہے اور تین سو دینار کے تیس جنور آ سکتے ہیں ان میں گوشت بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن مقصود گوشت نہیں بلکہ مقصود تو نفس کو مخلص افاد کرنا ہے اور اللہ عزیز و جل کے لیے تعدیم و حسن و خوبی سے مسین کرنا ہے سبحان اللہ یوں مطلب یہ کہ مہنگی چیز رائے خدا میں قربان کی جائے رائے حج میں زادہ راہ یا قربانی وغیرہ میں جو مال خرچ کرے خوشدیلی سے کریں مال یا بدن میں کسی قسم کا نقصان ہو یا کوئی مسئبت پہنچے تو اسے بھی خوشدیلی سے قبول کریں اور صبر کریں کیونکہ یہ حج قبول ہونے کی تلین ہے منقول ہے کہ قبولیت حج کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ جن نافرمانیوں میں ارتلا تھا انہیں چھوڑ دیں اور اپنے برے دوستوں کو چھوڑ کر نیکوں کی صحبت اختیار کریں لہنگو اللہب اور غفلت کی مجالس کو چھوڑ کر ذکر و فکر اور بیداری کی محافل اختیار کریں اب انشاءاللہ حاجیوں اور حجنوں کا مدینہ کا بھی تو قصد ہوگا حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں میں جلا پائی چھوڑ دے چھوڑ بستی جسے کا رستاد دل کے اندر ہے ہمیں بھی یاد رکھنا زائرینے پوچھے جانا سلام شوق پہنچے بے کسانے دشت غربت کا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ دیکھئے یہ میرے مدنی پھول صرف حاجیوں کے لیے نہ سمجھے جائیں بلکہ حجنوں کے لیے بھی ہیں میری مدنی بیٹیوں تک بھی اگر یہ میرے مدنی پھول پہنچ جائیں تو زہ نصیب ان کو بھی اپنے طور پر شریعت کے دائرے میں پردے کی پابندی کے ساتھ عبادت بجا لانی ہے خوب مدنی کام کرنے اگر بے پردگی نموز باللہ تھی بھی تو سکی پکی توبہ اور شرعی پردہ اپنے اوپر نافذ کرنا ہے شرعی پردہ فرض ہے یہ ذہن میں رکھی یا بے پردگی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام اس کے لیے پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب رسالہ کتابت تو یہ دعوت اسلامی والوں سے ترقیب بنا کر یا اپنے گھر والوں سے ترقیب بنا کر حاصل کریں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں جب گھر لوٹ کر مطبئن ہو جائے تو اللہ تو اللہ عز و جللے اسے بیت اللہ شریف حرم شریف اور روضہ انور کی زیارت کی صورت میں جو نعمت عطا فرمائی انہیں نہ بھولا لوٹنے کے بعد اگر دوبارہ اللہ اللہ غفلت اور گناہوں میں مشغول ہو جائے تو یہ اس نعمت کی ناشکری ہوگی نیز یہ حج ممرور یعنی مقبول حج کی حلامت نہیں بلکہ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے اور زیارت بیت اللہ شریف کے بعد اللہ عز و جلل سے ملاقات تیاری کرے تو اے عاشقان رسول اے خوشتصیب آجیو اسے کہتے ہیں مدنی دن کے مدنی گندستے میں سجائیے اور عبادت پہ دل لگائیے اسی بطوں پہ صبر کی دیئے رائے خدا میں خرج کرنے میں مخلص کام مت لی دیئے پر ہاں دعوت اسلامی کو ہر قدم پر یاد رکھی مدنی کاموں کی دھومیں مچاتے رہیے حج کر کے جب اپنے اپنے وطن پوچھیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کریں اور یہاں دنیا کے دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں ہو جا جاتے ہیں ان میں مدنی کاموں کی ترقیب انفرادی کوشش کی ترقیب دیجئے ان کے اپنے اپنے علاقوں میں مدنی کاموں کی ترقیب دیتی ہے اللہ آپ کا حمیہ ناصل بابا میری اطلاع کے مطابق کمو بیش ایک سو اٹھاسی ممالک سے مسلمان اللہ اس وقت یہاں حج کے لیے ان کو آنے کی سعادت ملی ہے ماشاءاللہ بڑا کام کا موقع انفرادی کوشش کی گئے اور مدنی کاموں کی دنیا مچائی ہے اور اپنے اندر دیکھیں تبدیلی لانی یہ نہیں اگر آپ داڑی منڈے آئیں تو آپ داڑی منڈے ہی جائیں بھائیں اب تو پرما بھی کرنی ہے داڑی منڈے میں سے اور ایک مٹھی کم از کم رکھنی ہے گھٹانی بھی نہیں گھٹانی بھی گناہ حرام ہے ایک مٹھی سے گھٹانا حرام مدانا حرام یہ حنی ملے جانا والا کام ذہن حصیب امام شریف کا تعدبیر سجائی ہے ظلفیں بھی رکھ لیجئے مدنی حلیہ بھی اپنا لیجئے تو اس کے دو درس کی ترکیب کیجئے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کیجئے انشاءاللہ زندگی کا نطف ہی آ جائے گا آخرت کے لیے بھی انشاءاللہ بڑا ذخیرہ ہوگا جب اللہ آپ کو موقع دے تو پاکستان تشریف لے آئیے اور تریسل روزہ سنت و بھرہ تربیتی مدنی تربیتی کورس کیجئے بارہ روزہ مدنی کورس کیجئے اکتالیس روزہ مدنی انعامات و مدنی کافلہ کورس کیجئے اب زندگی کے دن کتنے میں پتہ نہیں پلٹنا بھی مقدر مہیا نہیں ہے اگر پلٹتے ہیں تو کچھ کر کے دکھانا ہے پچھلی زندگی کا پورا کسر نکالنی ہے پوری اور خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچانی اپنے گھر میں بھی نمازی بنانا ہے محلے والوں کو نمازی بنانا ہے اپنے دوستوں احبا کو اپنی بازار والوں کو سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ اجزہ وجل مسجد برور تحریک کو زور چور سے چلانا ہے انشاءاللہ اجزہ وجل مجھ گناہ گار کو ایک بار فریاد دینا دیں بے سام مقفرت کی دعاوں سے ضرور بیزرور نواز دے رہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی